ان کے ساتھ مت رہنا تو نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنا ضروری ہے اب آئیے والدین اور ذمہ داران کا یہ کام ہے کہ اپنے بچوں کو یاد رکھیے سب سے پہلے تو اسلامی کالیمات دے اور ان کو علماء کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کی واضح نصیحت کریں نیک لوگ ہوتے ذاتی علماء وعلم رکھتے ہیں تاکہ ہمارے بچے ان کے ساتھ اٹھے اور بیٹھے ان سے اخلاق سکھیں ایسے دعات اور مبلغین جو دین کا کام کرتے ہیں ہمارے بچے ان کے ساتھ اٹھے اور بیٹھے ہیں اسی طرح مفکر اسلام وہ لوگ جو اسلام کی فکر رکھتے ہیں اس کے لئے کچھ کرتے ہیں ایسے لوگوں کے ساتھ ہمارے بچے اٹھے اور بیٹھے اسی طرح اہل قلب ایسے لوگ جو دین کے لئے لکھتے ہیں ان کے ساتھ ہمارے بچے اٹھے اور بیٹھے اسی طرح ماہر تعلیم اور تربیت ہمارے بچے ایسے لوگوں کے ساتھ رہے جو دعلیم اور تربیت کی مہارت رکھتے ہیں یاد رکھیں نیک اسی طرح اسلام کے ذرائع ابلاغ کو استعمال کرنے والے لوگ جو اسلام کی تبلیغ کے لئے کرتے ہیں ایسے لوگوں کے ساتھ ہمارے بچے رہیں اور ایسے لوگوں کے ساتھ نہ رہیں جو گناہگار اور فاسخ اور فاجر ہو یاد رکھی قرآن میں اللہ رب العزت نے اسی بات کو ہم کو یوں تعقید کی ذمہ داروں کو والدین کو وہ بات ہم سب جانتے ہیں سورہ تحریم سورہ 36 آیت اللہ نے فرما رکھا یا ایوہ اللہزین آمنو قو انفسکم واہلیکم نارم وقودوہ الناس والحجارت علیہ ملائکت غلاج شداد لا یاسون اللہ مامرم و یافلون مائی امرون اللہ فرما تھا کہ ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والو کو جہنم کی آنک سے بچاؤ جس کا اندل انسان اور پتر ہے جس پر ایسے سخت انس کے فرشتے پینات ہیں لا یاسون اللہ امرم جو اللہ رب العزت کسی حکم کو نہیں ٹالتے ہو یا فلون مائی امرون جو ان کراب انہیں حکم دیتا ہے وہ کر گزرتے ہیں لہذا یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آنکھ سے محفوظ رکھے گھر کے ذمہ دار کی والد ہونے کے ناتے والدہ ہونے کے ناتے سرپرست گارڈین ہونے کے ناتے ایمیری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بچوں کی بہت اپنے بچوں کی 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 ب کیوں برباد ہو رہی ہے ہم صحیح معنوں میں اپنی نوجوان نسلوں کی تربیت نہیں کر رہے ہیں ہم اپنے بچوں کو یہ نہیں سکھا رہے ہیں کیونکہ ان کے ساتھ ہے اور ان کے ساتھ نہ رہے ہیں جس کے نتیجے میں نقصان یہ ہو رہا ہے ہمارے بچوں کا کہ ہماری نسلیں بگڑ جا رہی ہیں ہمارے بچوں کو ہم لاکھ محنت کرنے کے بعد بھی ایک کالج اور اسکول کا برا دوست ان کی ہماری پوری تعلیم پر پانی پھیڑ دے رہا ہے ہماری تربیت کو برباد کر دے رہا ہے عشق مزاجیوں میں ہمارے بچے مبتلہ ہو جارے ہیں برائیوں مبتلہ ہو جارے ہیں چوریاں کر رہے ہیں ڈرکس ابیوس کر رہے ہیں اسی طرح پتہ نہیں کتنے ظلم اور ستم لوگوں پر ڈھا رہے ہیں جرائم کے اندر مسلمان بچے جو ملویس ہو جارے ہیں کیوں یہ بری صحبت کا نتیجہ ہے انڈیویجویلی ایک انسان برا ہو سکتا ہے لیکن ان خسلتوں ان برائیوں کو ہم دبا سکتے ہیں لیکن وہی برائی ہیں جب دوسروں کے اندر ہوتی ہیں اور یہ برائیاں مل کر برے لوگ ج جمع ہوتے ہیں تو یہ برائی ایک بڑے کرائیم کی شکل لیتی ہے ایک لڑکا اگر خراب ہوں گا تو وہ ایک جرم کریں گا جو اس کا ذاتی جرم ہوں گا لیکن جب مل کر کریں گے تو یہ آرگنائز کرائیم ہوں گا لیکن سارے ایک جہے ذہن کے لوگ ساتھ جب ایک آدمی برائی کا نشے کا آدھی ہے تو وہ اکیلا نشا کریں گا لیکن کئی برائی میں نشے کرنے والے وہ نشے کے لیول کو انکریز کرتے جائیں گے جہاں سگرٹ پیتا ہے تو کل وافی مرگانجہ پ صحبت یہ کرتی ہے تو ایک بچے کو آپ کنٹرل کر کے کم کر سکتے لیکن جب آپ صحبت پر نظر نہیں دالیں گے تو یہ صحبت جو برائی لاتی آپ اندازیں لگا سکتے تو آپ کے بچے کن کے ساتھ رہیں گے آپ کو ٹائک کرنا ہے آپ کے بچوں کے دوستوں کے اخلاق آپ کی بچے کے اخلاق ہے کل ہونے والے یہ بات یاد رکھو آج یہ بچہ ایسا ہے کل آپ کا بچہ ویسا ہوں تو یہ بات بڑی اہم ہے کہ سرپرست و ذمہ دار اپنی ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے اپنے بچ بچوں کو صحیح لوگوں کی صحبت اختیار کرنے کا حکم دے اور ان کو صحیح لوگوں کے ساتھ رکھے اس کے لئے محنت کرنا پڑیں گے آپ کو نوڈ آج بڑی مشقت اور محنت والا کام ہے ظاہر سی بات اب کسی کو ڈھوننا کہ میرے بچے کن کے ساتھ رہے کیسے رہے یہ مشقت والی چیز ہے لیکن یہ آپ کو اور مجھے کرنا پڑیں گی کہ اگر آپ نے آنے والی نسل کو بری صحبت بری سنگت برائی سے آپ اور میں بچانا چاہتے ہیں تو ہم لوگوں کو بڑا سنسٹیف ہو کے ح لکاو دونوں ہمارے